موسیقی 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 چلو اللہ کرے سے خیرتی ساتھ بسم اللہ الرحمن 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 وَبِهِنَ اسْتَئِينَ وَسَلِ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمْدِ وَعَلَىٰ تَعِوِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْصُونِ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَرِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ آلَائِهِمْ اَشْمَعِينَ من یومِ اداوتِ ہم علا یومِ تیو ربش رحلی صدری ویسر لی آمری وحو رکرتم اللسانی یفکہو کالی ناد علیم مرض حرق تجید ہو اونن لکا فنواہ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ جشن کی تمام حاجات کو فرمائے سارے امینہ کو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مننا جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردست سلامت کپریا پرزید بان گئے کائنات کی مالکن ہم گونے گاروں کی نوکری اپنی بارگرامن کبورد میں عزت محب آلی مرتبت مرشد اسلین شاہ جی اور برادر محظم بنا گئی مارموزن جن صاحب اور یہ سارے کا سارا ہزاری پریو آرٹسٹس کا نام لوگا میں مالک ان سب کی نوکری اپنی بار کام کبورد شہر مونتان کی انتظامیہ نے جتنا بھر برسات دیا ہمارا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں مالک انہاء اور عزت دیا تھا یہ جشن سجانے میں یہ پوستر لگانے میں یہ معلوم بنانے میں جن بچوں کا بیت سائے کائنات کی مالکن ہم کی نوکری بھی قبورد شہر ہے ضرور آمین کہنا واہ جانا اخلاق سے لے کے واہ امتیار سے لے کے علامہ مجاہد قضی صاحب سے لے کے آخری مارکنی تک میرے اللہ یا جو ہاتھ بلند ہیں سقیل حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بات سکتا ہے میرے مالک صبح محشر تک اٹھارنا جشنے ابھی مجھ سے اعلان کیا ہے آمیر اور ہم سب کی تمنہ ہیں صبح محشر تک ہم رہی نہ رہیں یہ جشن ہوتا ہے یہ فکر ہوتا رہے ہیں جشن ہماری مجھ سے نہیں ہیں ہم اسی ذکر کی وجہ سے ہیں میرے مانی کہتا ہے جی وہ پہلے مدردہ سے لے کے آخری ماتنی تک سارا ممبر بھرا ہوا ہے مرطان کی کریم کا مالک ان سب عزتدار دوستوں کو مخادیم سائیوان کو اور عزتیں عطا فرمائے مندہ کوئی حسن ہو جو سانس لیتا اور میں بولے ملی اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم بنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیانتی کرنا آسمانور نبی عشق باسی اللہ سدہ سکھی رہو سدہ سلامت رہو کل تک جیئے تو ٹھیک نو بج کے دس میٹے یارے مزید ستے رہے ہیں میٹا تیرے نال واقعی ستے رہے ہیں اٹھا جاؤ نہیں ٹھڑ لگی آسمانور نبی عشق باسی اللہ چاہنے والے بیلائیت کے سبھی بھی آتے تھے ساڑے بلائے ہائے دری بیٹا بور میں میرے پاری کرنا ہے یسان کرنا چالی پھنٹھالی میں جناب تجائے تھے اتنے بہو ہیں نا پنجمہ جو شہنے کے کشہ نہیں کھا دی سویے سوانوں میں جناشتہ کی تھے آسمانور نبی عشق باسی دیر امید لگیاں وقت پھلان گیاں وقت چھوڑ پوڑ گیاں وقت ہاں پھلان گیاں آسمانور نبی جندے آنکھیں دیکھی ہیں اور ٹور گئے آسمانور نبی عشق ہے جا جا آسمانور نبی کرینا مولا کام کی تو گبرانہ آسمانور نبی عشق باسی اللہ چاہنے والے ولایت کے سبھی آتے ہیں اس طرح چشن سجا رکھا ہے دیوانوں میں ایسا لگتا ہے کہ شبیر ابھی آنکھ شوابہ عشق شوابہ بھائینا پیالا ہی دوتے ہیں اللہ یہ دکھنا ہے شکمول خرمال بھائی یعنی انجرین علی مول ہے ہائندگری ویٹوں سے پھلالے مہان آئے پھلالا ہوں بولاوں نے عزت دیا تھا آسمان اور نبی عرش کے باسی اللہ چاہنے والے ولایت کے سبھی آتے ہیں اس طرح جشن سجا رکھا ہے دیمانوں نے ایسا لگتا ہے کہ شکبیل ہکمیں وہ دنیاں ترائے انہیں کو میں دا دا بارا بارا منٹ نے اچنا وڈین لابن تاکہ حکم ہو رہا تھی وینے چار چار مصریں اندھے دو حکمیں سینڈالی آدھی بارگاہ چاہیں لے ہیں ہاں ہاں لیکن باتی خوشی جائنی کی ہاں ہاں آدھا تو کرو نا ہاں چار مشیان رکھوں نہیں بھول میک کردے سے دلور پڑھنے ماہی میک کردے سے دلور پڑھنے سینڈ آلیا دے روزے دے حوالے نا دے بار بار حکوم مزین اوہ میں محکوم صاحب باہو جانتی مندی ہے اوہ پڑھ کے دفعہ جیو اندھا موڈ بنیا روز آئے بنت غلائت سے علجنے والوں پر اوہ اللہ 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 مہت بھی جیویں ڈکڑھ نا مہت بھی جیویں ڈکڑھ نا خیلائے ہاں خیلائے ہاں مہت بھی لائیت سے علجنے والوں روزہ بنت غلائت سے موسیل درمیان حسین را میں نے ایک بندہ ہی چکڑ گیا گھر میں نے اپنے کوہین بری ہیک ہے مرمان چھوڑے سارو دائے پینتے والایت سے اُلا جھڑے والوں تن کو توہین کا احساس ہی کھا دائے گا کبر سے اس نے پلائیا نا اگر حجت کو سرف ہکائن نہیں یا پاس پیا حسین یہ تو بھائی مارا بابا کے بردیاں کروں دھاما سلام اے بلوں گا کسانے بولو کیا حسین لفے یا حسین لفے یا حسین لفے ملتان سے لیکھرے حج جو بولو ملتان سے 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 میں انہوں نے چہرے کھٹی جڑی طوابے کھٹی کیے میں انہوں نے جواب دیں گی نا ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیس میں شاعر ہے ہمکشوہ نہیں ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین اللہ پیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے اللہ پیک چمکوں کے حق کے خ gaps سو ISS سب خ بے خ عریف جیو پتے معدے عrijف خام گا خام گا گا خاکتے معدتے خوہے کھر خب شاہ بات کتنی باری آنکھ میں پڑھتا رہا ہوں روزہ بنت ولایت سے علجنے والا بیٹا وہ میرا بچہ روزہ بنت ولایت سے علجنے والا آپ مجھے سن جتنا آپ چاہیں میں اتنا بنا جب تک آپ چاہیں میں تب تک پڑھتا صرف علی کی بیٹی پڑھنا شروع کر دوں صبح ہو جائے اگر اس برد میں اس نظر میں کوئی کم ہی آ جائے تو پھر میں ہو جائے اچھا ازمت بھائی بہت شکریہ چلے اس میار پہ آپ نے بنت ورائت کے دان دے دی ہے تو چار مصے اور پڑھ دوں اگر اجازت ہو تو ساڑھے بارتی تو بڑا پیان کونے بار ہے حک نہیں قرآن دوا سے یہ ہاری نہیں کر رہا ہو اگری من کے جشن پڑھنے سے روضہ بسم لگا روضہ بنت ورائت سے جی اُلفہ سب میر بانی روضہ بنت ورائت سے علجنے والوں تم کو توہین کا احساس ہی کھا جائے گا قبر سے اس نے بلایا نا اگر حجت ہو صرف قائم نہیں مولا دی قسم مولین دل میں رکھ رہنا پہ سبتہ ہے میرا دل ہے چار مستر اے جس رنگ اے جب بلے لے پہنا میں بے پڑی منیا جلی کا نقش جلی دم کا دم ست آتا ہے میرے شہر دی کریم موجود ہے میم پر دے میرے شہر دے چنے بزرگ موجود ہیں تے میم پر دے گھڑا دا میں انہوں نے پترہ عزیزہ تُسا میرے واسے بالا نہیں جاؤ چھتری سال تھی گئے میں کو توہری نوکری کرنے دے کرنے دے اے حتمت ترک کے سلامے اپن دے کو لیڈا سنو دا پہ گھارے جی میں کون سنو دے توہری بڑی مہربانی ہے میں خیتہ بھی کا نقش جلی دم کا دم ست آتا ہے گلی گلی میں وفا کا عالم ست آتا ہے شاوہ شاوہ کا نقش جلی دم کا دم ست آتا ہے دم کا دم ست آتا ہے چلی کا نقش جلی ہاتھ رکھ باؤں موتیں تیرا ہاتھ ہت گیا در دھی ایک لن看到 گیا جلی کا نقش جلی دم کا دم ست آتا ہے گلی گلی میں وفا کا عالم ست آتا ہے یہودیوں کا یہ حملہ کوئی عجب تو نہیں ابھی تلق قو نے خیبر کا گامزا منکر ادیب بہن نا بولے لکسر میں باندھی کرا دعا دعا دقیرہ لکسر سا جی ہائی در 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 حیدن 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 خاندار ہا یکم شاوان پانچ ہجری تشریف آوری ہوئی ہے زمین پہ اس شہزادی کی جسے علی آلیہ کہتا ہے ملتانی ہے نا ہوتا نہیں سکے عزمت بھائی اس حیل کا جو میار ہے ملتان کو تو لکھنو پاہ جاتا ہے پاکستان ہاں بیٹا تیری نیوانی ہے اللہ کریں ان بچوں کی یہ ہاتھ ہوں چہرے چودہ کی قسم خوشحامت کرنے والے پر تبرہ ہے میں اس داعت پر آزی جا رہا ہوں ڈیڑھ گھنٹے ابھی مجھے اور سفر کر رہا ہے بی بی آپ کو عزت لیجئے یہ ممبر ہے بادشاہ کا میری ہزار مجال ہے بزرگے آپ میرے یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میں پانچمہ جشنہ پڑھ رہا ہوں اور میں نے آج کے پورے دن میں کل پرسوں تک یہ جملہ کسی ممبر پر کہاو میں آپ کو مجلی ہوں اگر آپ کی سمیار پر آپ جیئے آپ سے ہی میں جیئے آپ کا جیئے نہیں جنگی ہے یہ سارا یہ سارا عزائی ساتھ جو ہے بھائی جنگ یہی میری زندگی ہے لیجئے میں جملہ کہنے لگا ہوں یکم شابان پانچ ہجری تشریف آوری ہے ابو تراب کی بیٹی کی تراب پہ ابو تراب کی بیٹی کی تراب پہ یکم شابان ہوں یہ میں مچھا سارا زبان سارا بکرہ اللہ دیکھیں حسین قصیب ہوگی کیا بڑھیں گے کیا بڑھیں گے ابو تراب کی بیٹی تراب پہ تشریف فرما ہوئی ہے یکم شابان پانچ ہجری پندرہ رجب باسٹھ ہجری میری شہدادی بھائیوں کے وطن واپس سلی ستارا پہ ستارا پہ وہ بندے پہ ایک اٹھے کی آکرہ موشد ازنین شاہدی کی انہیں اور دو سننے کا مزا آتا ہوں باسٹھ ہجری میں ستاون پرس کی ظاہری عمر ہے میری شہدادی کی اور میری شہدادی ستارا کی برندیوں پہ بھائیوں کے دیسے واپس سے نہیں ستارا پہ برس کی ایک کل زندگی علی کی بیٹی نے اس زمین پہ گزارنا پسند کی ہے اس حضاہی زندگی میں علی کی بیٹی پانچ سال نانا کے ساتھ رہی ہے سوا پانچ سال ہمما کے ساتھ رہی ہے پینتیس برس بابا علی کے ساتھ رہی ہے پینتالیس سال بھائی حسن کے ساتھ رہی ہے پچپن سال بھائی حسین کے ساتھ رہی ہے چوبیس سال بیٹے سجار کے ساتھ رہی ہے سات سال بیٹے پاکر کے ساتھ رہی ہے محمد سے محمد تک سات محمدی کا جس کے بغیر گزارہ نہ ہو اسے شریعت میں ذہن ہے اس بندے میرا حق کا حق کیتا ہے وہ کہیں یہ تو سبندے پر آتی جانتا ہے جی 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 بھائی دار سلام ہے آپ کو اس بندے نے حق کی رکھ لی ہے میرا اس کے بعد زبان ہے اور وہ نہیں پہنچے ہاتھ اچھے 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 ہائے غریب محمد سے محمد تک سات محمدین کا جس کے بغیر گزارہ نہ ہو اسے شریعت میں ذہنہ پہ کل میں پڑھنے نو مجھے انتیاز ہوں نے یہ آرہو اعلان پہ کرنے یا غلط فرمینے میں ہوں ٹھیک نو مجھے زندگی بار گزہ میں کل میں پر گھنگ سا اتھا شامس پشاہ پہ زندگی ٹھیک ہے بریگار سمجھنی ہے کل تک دہتائم بناتوں میں ہون ورد سفر تے مہندہ پیان تے تو حکم کرتے میں راجہ مجتبہ مبارک کے ذمہ لے سنا کتاب ہاں فون دے جا سا کل لو ممبر تنال چاہ سی میں یہ کچھ کر سکتا یونٹیوب تو کچھ نہیں کر سکتا تو ہی تشلیو آسف پہ آدھا کیا ہے علیہ یہ مجھے نہیں پتا کتاب کا نام ہے زینب کبرا سرکاری علامہ امازادہ درماتے ہیں کہ حسین گھر میں کپڑے پہ لکھا ہوا قرآن گوڑ میں رکھ کے اس کی تلاوت کر رہے تھے دبے قدم علی کی بیٹی بھائی سے ملنے آگئی بہن کے قدموں کی چاپ سن کے قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین ترامن کھڑا ہو گیا حسین آتے قرآن ہے حسین کے ہاتھ پہ سامت قرآن ہے جس کے قدموں کی چاپ سن کے دو قرآن کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں میں نے اس گھنے کو معاف دیا لوگ نے بھنا مجھے معاف دیا دی اپنے تضا جی ہو شاباش سلام ہے بچنا سلام ہے بچنا نا 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 یار میں نے ٹائم بنا ہوں میں نے بس میں نے اپنا چگر پھٹ دی ہوں ہم میری برداش ہو گئی ہوں بندے کنوڑا چھپ کر گئے ممبر پر نبی خطوہ دے تھا بیت مجھے میں بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی آپ کے نزدیک علی والے کا کتنا اٹھا ہم کرنا چاہئے محمد نے کہا کم سے کم کہا بھی اٹھا اٹھا اللہ مجاہد کر دیتی صاحب نہ بیچھے ہوئے نا تو میں لفظ عربی دینا پڑھنا ہو مجھے اٹھو تے گزارا ٹھیک آئی مجھے اٹھو تے گزارا ٹھیک آئی مجھے اٹھا ہرا جاتا ہوں ہمیں پیان کے اٹھا ہرا کرنا ایک کم سے کم میں آکھے محمد نہیں آتا ان نرموں میں آزم و حربت و ملن کعبہ مجھے اٹھو تے ہم کعبے سے زیادہ کیا کرو مجھے اٹھو تے گا کیوں؟ محمد نے کہا لی کہ مرضی یہ کعبے میں اٹھتا ہے محمد نہیں مجھے اٹھوをے اٹھلے بجے کریں 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 ہائی علیہ حق ہاں بیٹا کم سے کم اتنا اترام کرو علیہ وآلے کا جتنا کعبے کا کرتے ہو کیوں مرضی علی کی یہ کعبے میں رہتا ہے انسان ہے توجہ یا موالی کے قبلہ یا موالی کے دیل میں رہتا ہے سلامی نے بندہ غصر نال زمین تو بیٹھے تھے سرکار سلمان چکی دیتی ہے وہاں کے سمجھ جائیے ہاں ہاں سمجھ آگئی علی یا کعبے میں رہتا ہے یا موالی کے دل میں سلمان نے کہنا تو سبجہ ہی نہیں کعبے میں تین دلاتے رہتا ہے موالی کے دل میں موالی کے دل میں میں آپ سے دیکھے آپ سے دیکھے وہ جہاں تک میری آنکھ دیکھ رہی ہیں علی والے موجود ہیں وہ سب تک مذر تک منت کر رہا ہوں ہر وہ بندہ چند بولے گا تو میرے جملے تک پہنچ جائے مومن کا احترام کیوں ہے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے اور جو علی کے دل میں رہتا ہے جس کے دل میں علی رہتا ہے جس کے دل میں علی رہتا ہے بھائی جن تشیب گھنو دروت پڑھ دے ملکے جس کے دل میں علی رہتا ہے جس کے دل میں علی رہتا ہے بھائی جن تشیب گھنو دروت پڑھ دے مولا بھائی جن تشیب گھنو دروت پڑھ دے مولا بھیل اس طرح پڑھ دے مولا بھائی جن تشیب گھنو دروت پڑھ دے مولا بھائی جن تشیب گھنو دروت پڑھ دے مولا بھیل اس طرح سریکھی داتے وہ پڑھ کے تے اجازہ جناتوں پر کل تک جین دیں آتے ہیں انشاءاللہ جناب دی زیافتِ بلاوہ سے حادثی سنو جس دل میں علی رہتا ہے وہ کعبہ جو علی کے دل میں رہتا ہے وہ تو بدرجہ اولا کعبہ ہوا نا سیر جو حلائی میں کچھا سنی آئی ہے بدرجہ اولا کعبہ ہوا نا نبی کعبہ علی خود کعبہ جو علی کے گھر میں رہتی ہے وہ کعبہ جو علی کی جھولی میں انترتا ہے وہ کعبہ جو علی کے شانوں پر چڑھتا ہے وہ کعبہ جڑے حاجی بیٹھو میری مدد کر رہے کعبے میں دے تک کریں دے تواف یہ نا مرشد آخری گال تو میں نظم دے آگئے تواف کریں دے نا ٹھیک ہے یکوں شابان پانچ جنی تشریف آگئی ہے علی کی علی بیٹھی کی جھولے میں سلایا بیٹھی کو فاطمہ صلوات اللہ علیہ نے اور پھر تواف شروع گئے کبھی نبی تواف کر رہا ہے کبھی علی تواف کر رہا ہے کبھی بکول تواف کر رہی ہے کبھی حسن تواف کر رہا ہے کبھی حسین تواف کر رہا ہے اوپندے میں نے قتل تھی بنا زرگ کی تجربہ لیا محمد نبورت کا کعبہ علی بلایت کا کعبہ حسن حسن کا کعبہ حسین صبر کا کعبہ ایک وقت میں پانچ کعبے جس کے جھولے کا تواف کر رہے اسے شریعت میں بے کبھی سلام بھائی ہے حسین تواف کر رہے قرآن کی قسمیں تو ہے مرکنو ونیدہ میں نے اپی دن لے دی میں نے بچڑے جی وہ سلام ہے آپ کو ہنگھوں میں گئے ہاں ہے وہ دات کے لیے ہاتھ دھے ہوں جی بٹا بسم اللہ بسم اللہ ملکہ کی عزت کی قسم ہے میں نے پورے پاکستان میں کہیں یہ مسئل نہیں پڑے اب آپ بزرگ ہیں میرے اور آپ نے اس رنگ میں مجھے دعا دے دی ہے دعا دے دی ہے میں شمس کڑا ہوں مجھے شمس کے دربار کی قسم بی بی کے جکر کی قسم میرے آت کے سارے جسروں تھا لوگ کل کے پرسوں کے یکم سے تین تک میں نے مجھے دعا دنیا میں کہیں یہ مسئل نہیں پڑے مسئلیں مشکل تھے میں نے ڈرتے ہوئے نہیں پڑے اب اگر اس میں آرتے آئی گئے ہیں ملا ہے شہر ولایت کو ذہن زہن رہنے سے ملا ہے شہر ولایت کو ذہن زہن رہنے سے ملا ہے شہر ولایت کو ذہن زہن رہنے سے طلوع ہوئے ہیں میرے مشرقین زہن رہنے سے یہ فیصلہ ہے بہت مدحیالیہ کے لیے خدا حسین سے ہے اور حسین آپ جیئے آپ شلامت پہیں ملا ہے شہر ولایت کو ذہن زہن رہنے سے اچھا چلو میں اللہ حکم ہزاروں چلو اس سے آگے چلتے ہیں مولا کی قسم میں میں تو اس میں تھا کہ آپ گھبرانے جائیں جی بسم اللہ یہ تفسرہ ہے بہت مدحیالیہ کے لیے خدا حسین سے ہے جو چلو آتی ہیں تو کھاں چلتے ہیں ہجاب سوت میں وحدت کا مزہ دا ہے کل تو بات جڑا جا کر شاہ شمز ہو سی یو بلیک بورڈی نہ اچا سی چاہ کی نہ اچا سی لفظہ دے مانی لکھ سی وقت اس ہم کتاب دے سو ہجاب سوت تیرے واسے دا مشکل کوئنا آئی سی کمس کم سنودہ بولے آن آواز دا پردہ کھڑا دا ہجاب سوت میں میری سین خود پردہ شروع کی تے لہجہ باب داہی میں کھڑا دا ہجاب سوت میں وحدت کا مزہ دا خلافت کی حقیقت کھولتا ہے زمانہ کس لیے ششتر ہے شوکر آواز دا ہجاب سوت میں می� chirping زمانہ کھڑا دا ہجاب سوت میں تیرا ہونہ اونہЫ الیحuta الیح Paul الیح ہی وای اب eli اٹھے اٹھے اٹھے, اٹھے ہائے مری خیر 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 غازی دی قسم میں ملتان لکھنا ہوئی ملتان دے رہے ہو کہ مستر تے بولر کوئی سلام نہیں میک ہے وحدت مزاج سوے سفر مطمئن گیا یہ بچرہ سیر جانبی یہ دردہ کا جڑا گیا ہے بیٹا لکھلا بیٹھے ہیں اچھا لکھیں تو میرے کچھ کے لکھیں وحدت مزاج سوے سفر مطمئن گیا میں لکھ رہے سا میرا بچرہ وحدت مزاج سوے سفر مطمئن گیا چھے زخم بے کنار مگر مطمئن گیا بھائی جیبوں وعلی شفاتے میں اللہ حکم چودانی قسم میں مطمئن گیا اللہ حکم بھائی جانی مجھ پڑھنا ہی تھے میں بھائی جنگی میٹ پڑھی گیا وحدت مزاج سوے سفر مطمئن گیا چھے زخم بے کنار مگر مطمئن گیا اللہ حکم مزاج مزاج سوے سفر مطمئن گیا چھے زخم بے کنار مگر مطمئن گیا جب میرے کاروان ہی دیکھانا بہن کو پھر شام تک وہ سنے نکال ساروں مر پر آئے لالا جمال جن دارو بڑی گالے دے مشکل میں سے میرا یاد کتنی چالیں دے بدلے دے کچھ ارمی سے بے سنے نا قرآن جن کو لائیا تھا تفسیر کے لئے قرآن جن کو لایا تھا مکینے 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 گھبراؤں نہیں قرآن جن کو لے تھا گھر ویڈے میں سفر دویڈے قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے دربار پہنچتے ہی وہ قرآن بن گئی جی باپ ہے جی باپ ہے قرآن جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے دربار پہنچتے ہی وہ قرآن بن گئی سفیانیت کی نسل کو دیکھا جو سامنے ساری علی کی بیٹیاں ہی مران کریں شاہا سفر دیکھت ایک پتا nan سفر دیکھت ایک پتا سفر دیکھت ایک پتا اگر گھڑی اڑیوں کی کی دیمیں وزو واسطے دیتی بھی اللہ زندگی دراز کرے بھائی نوید دی جناب نوید عاشق بی ایسا علیب اور بھائی ازمت بڑھے پیار سے بھائی نوید میری گھڑی چاہ کی دی مردہ بیرائے میرے محمودہ پترے میں فون کتا میک سر جیو گھڑی تو سن چاہ کی دی ہے تیو گھڑی واپس کرو تو اڈے ہاتھ تے رہی نا توٹی نماز نہیں ہونی اندھا میں نماز پردیاں لا دیاں گا میں تو مسئلہ دا سیاں دے گا مہدہ جانا نمال پڑھتا اللہ ہارے سے مولا استعالی ہو گیا مغموم صدرہ کا وطن تیرے بغیر پریشان تو ہی نہیں کہا دی تیاری کر لی علی قلال نے عرش سے فرش بیانے کی ہزاروں سال بھی ہو میں کہت تیاری کر لی علی قلال نے ہاتھ کھولیں آجا ویرون تیاری کر لی علی قلال نے عرش سے بسم اللہ بیٹھا جھگ جھگ جیو عرش سے فرش بیانے کی ادھر حسین چلے ادھر خالق حسین کی آوازہی ہو گیا مغموم صدرہ کا وطن تیرے بغیر آپ کی کیا بغیر آپ کی کیا بغیر صرف چوتھے میں سے جگ میں ساتھ سفر کر لو میرے اسے کا جشن ہو چکا ہے دار جتنی ہو چکی ہے اتنی ہوتی ایک جشن میں ہو گیا مغموم صدرہ کا وطن تیرے بغیر سونی سونی لگ رہی ہے خود آدم تیرے بغیر اچھا بیٹھا اگر آپ کی سونی سونی میں نہ بولیں تو میں کہاں پڑھوں گا یہ مصر پورے پاکستان میں کوئی جگہ دکھا دو جہاں میں نے یہ مصرہ پڑھا ہو ہو گیا مغموم صدرہ کا وطن حسین تیاری کی تھی ہے زمین تیاری دی رب اکبر فرمائے ہو گیا مغموم صدرہ کا وطن تیرے بغیر سونی سونی لگ رہی ہے خود آدم تیرے بغیر دل میں بے دل کے اداسی چھا گئی پر کیا کہے دل میں بے دل کے اللہ فرمائے دل میں بے دل کے دل میں بے دل کے اداسی چھا گئی پر کیا کہے ہو نہیں سکتے نہ پورے پانچتان تیرے زمین تاہب سے دل gesch meddy بہت کو بہت کو گڑی دے بہی تو کہندی دل ڈاڑھا تھیا کڑے مصرے ہنیوں کھیتے دلی ڈاڑھا تھیا کڑے بولو تپڑی بن جان پکی بات آپ اکیلے بولو تو میں پڑھوں وعدہ کرو میرا چوتھا مصرز آئے نہیں ہو جائے گا وعدہ کرو اٹھایا نانا نے حسین کو حسین و مندی نے منال حسین کو اٹھا لیا کن نے جس کو اٹھا لیا پہلے محمد نے بانچویں محمد کو اٹھا لیا ماضی کے مصطفیٰ نے مستقبل کے مصطفیٰ کو بولو نا ماضی کے مصطفیٰ نے مستقبل کے مصطفیٰ کو اٹھا لیا نبی نے سینے لگا لیا حسین کو فرماتے تجھے دیکھوں تجھے چوموں تجھے خود میں پاؤں تجھے چوموں تجھے خود میں پاؤں تیرے جاسا جو نہیں ہے تو کہاں سے لاؤں چاندوں نے میرمانی کریا چاندوں نے میرمانی کریا نبی نے میرمانی کریا ہائی گری جس کے صدقے میں ہی امکان بنایا رب رے وہ بھی شبیر سے بولا تجھے چکے جاؤں جس کے لاؤں حسن جس کے لاؤں ملتاہ نا لیاو میں کو چاہلہ دی موجود کی دی کس میں اڑا مرشد حسنین دی خوش آمد کرنا پی ہوگے اونٹے تے لانتے میں اپنے آپ پہ تے کی تو آیای اترائے مصرے ایڈیڈے میں پہی تے لکھ رہن بائی جان غاز دی دی کس میں میں تے کی تا ہی میں ترے 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 کتے دو ہزار اونی تک جینہ رہی ہوں تترہ شاہبان کو پڑھ ساں میں آج پڑھوں میں کوئی شمس دی کا سمجھ میں اپنے آپ میں تے کی تا ہی میں روحہ دا گنی دے شاہبان نے پڑھ ساں میں آج پڑھوں ہمیں کو نہیں پتا کیا بن دے ہمارے ہاں تو اسی کو فقی سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تو اسی کو فقی سمجھتے ہیں جو بار بار یہ لفظ حسین کہتا چلے پچھلے پچھلے ہمارے ہاں تو اسی کو فقی سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تو اسی کو فقی سمجھتے ہیں جو بار بار یہ لفظ حسین کہتا ہے اور بطول گود میں اترا جو عرش آزم سے کرم یہ ہے کہ غریبوں کے دل میں رہتا ہے ہاں 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 بڑی مشکل بات بہت آسانی سے کی ہوئی ہے اللہ آپ کو احزت ہے بچے اللہ آپ کو احزت ہے میرا بچے کالہ حد ہاں صدیاں گزر گئی ہیں الفضل بڑی مہربانی دعا دا شکریہ بیٹا او بچے نامار صدیاں گزر گئی ہیں مگر دل سے پوچھ لے باقی ہے یاد آج بھی گھر گھر شہید کی باقی ہے یاد آج بھی گھر گھر شہید کی اور کیا خوب انتقام لیا ہے حسین نے لانت سے جان چھوٹ نہ کائی یاد آج بھائی ہے جیوو جیوو اتنا ہی پڑھنا تھا اتنا ہی پڑھنا ہی راضی رہو ہے کل تک جیندے رہے ہو سیطان ٹھیک اچھا ہم یاد ہے دیکھو اچھا یار چلو اچھا بھئی ہکلاف دے نا نا میں سوچے بھول کیوں تھا یقین کرے ہکھن نا اے نا نفی واسطے نا اے نافی آئے میں اردودی گال کھڑا کرےنا اردودی بچ نا بولے ہمیجھے نفی واسطے لا اربیکش بولے ہمیجھے نفی واسطے سحام واسطے سوال واسطے ایک علیہ دا باس میں لادیاں میں علماء دے ہوں وں دے کیا باس کرنی ہے نا اردودی بچ نفی واسطے بولے ہمیجھے اگر ہکھ بھاری بولا ہمیجھے تا صرف نفی ہے اگر دو بھاری بولا ہمیجھے تائید نال نفی ہے ہونجے چھیڑے ہی تا مربانی کرو گا ایک واری بولے ہونجے تا صرف نفی ہے بیٹا شاہ باش یہ دو واری بولے ہونجے تا نفی دی تائی دے ایک اپڑا ایک بچہ چاگن دے مافی چانا بیٹا فار ایک زیمبل پہ آجا ہاں ادھے میں چاگی نا میدا نا اے ہون نفی ہے ایک واری والا دے سنگ میں یہ گھنگی نا میدا نا نا یار ہونے نفی دی تائی دے تاکی دے میں نہیں گھنگا اے میدا اے ہک نا اے ایک کو ڈو واری اگر نانا بولے ہونجے تا نفی واسطے ای ہو نانا کہیں کہیں واری انکسار واسطے آجزی واسطے بولے آئیں بندے اعلان کردن انیس دوران میں کرنا کو حضرت میں دا نانا میری مجال ہے اور اے آنکھانا کہیں واسطے بھی مناسب نہیں انیس ہی کوہی بس لگے گے سرکار انیس اچھا اللہ تو اکیوستانے ہوئے لیکن یقین کرائے یعنی اگر تو سرکار انیس کو پڑھو اگر آپ انیس کو پڑھے نہ تو آپ کو لگے گا انیس قدم قدم پہ کربلا کھڑے ہیں اور انیس کربلا گئی نہیں لطف کی بات یہ ہے کہ ساری زندگی میں انیس کربلا جائی نہیں سکے کربلا گئے بغیر انیس کربلا میں رہتے تھے تبا کونہ ہی میک ملتاانے جو لالا ہے تھے کربلا دیکھیں میں اپنے سخن ہوں انیس خدایے سے آپ اس ڈیفرنس کو سمجھیں کسی کو انیس کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کتنا بڑا شاعر تھا انیس اس پہ کبھی بات ہو گھنٹوں سرکار انیس پہ گفتگو ہو پھر کہیں جا کے بعد تو آپ اندازہ کریں کہ انیس فیض بکش گنج کے ایک محلے سے گزر رہے ہیں اور چھت سے کسی کے گانے کی آواز آ رہی ہے اور انیس گھر آ گیا اور اس ٹک اٹھا کے اپنے گھر کے ایک بچے کو مارنا شروع دیا اس بچے نے کہا مو مجھ سے کیا کچھ ساخی ہوگی فرمایا تم نے مغنیہ کو گیت لکھ کے دے دیا اس نے کہا مغنیہ کے ہاں آپ نہیں جاتے وہ آپ کے ہاں آتی نہیں آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے گیت لکھا فرمایا ہم گلی سے گزر رہے تھے ہمارے کان تک آواز آگئی اس کی ہم اپنے گھر کے لفظ پہچاندے پتہ نہیں مجھے جو نہیں بونار اس کا میریار ہی کیا ہے میں باگرہ ساخی ماتھ پڑھے گئے ساخی ماتھ پڑھے گئے ساخی ماتھ پڑھے گئے ساخی ماتھ پڑھے گئے جیو بیٹا شاواز بیٹا بیٹا تھینکیو یہ جو پڑھے لکھے بچے بولے ہو بیٹا تمہارا بہت شکریہ فرمایا ہم اپنے گھر کے لفظ پہچاندے ہیں یہ ہے انیس ٹھیک ہے نا کوئی کسی کو بھی انیس کہے مجھے کہا جائے تو میں کہتا ہوں نا نا ٹھیک ہے نا ایسی ہے بھائی جان رشتے میں میرے بڑے بھائی ہیں اخلاق بھائی جان لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب میں انہیں ملتا ہوں وہ بھٹنوں پہ حال لگا کہ میں نے کہا دے نا 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 اب یہ انکسار کا اظہار ہے نا نا دو نا میں سمجھا چکوں مشروع بھائی جان تیسرا نانا ہے رشتہ امہ کے اپا کو نانا کہتے تھے ٹھیک ہے نا ہنٹرائے نانا تھی ایک نانا نفی کا ایک نانا انکسار کا ایک نانا رشتے کا حیدر کی بلا پر جب انسان کہے نا نا شابہ 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 جی وہ جی وہ بات میں ہوتا ہے حکم پورا میں بسوٹی مجھے 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 حیدر کی بلا پر جب اچھا حیدر کی بلا پر جب حیدر کی بلا پر جب انسان کہے نانا شوقت اسے جنت کا دربان کہے یہ ٹوہیں میں نفیدہ پڑ گیا اور ہیک نانا رشتے داتے ہیک نانا انکسار دام پڑھنے تے میلے حد پہ انغازی رواز تہلے زائلہ کر رہی بھائے حیدر کی بلا پر جب انہوں میں کل ہم نے در آئے حیدر کی بلا پر جب انسان کہے نانا شوقت اسے جنت کا دربان کہے نانا یہ اللہ اکبر یہ حسن کرم بھی ہے یہ ظرف مبدت بھی یہ حسن کرم بھی ہے یہ ظرف مبدت بھی حسنین کہے نانا سلمان کہے نانا خطے سرک پڑھنے تاب تک جو دھمال ہے باہر سنائی دے اور یارم سخی کے چشن میں اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج گلندر دکھا بلو 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 سخیبار گلندر بلندر بلندر